سب سے پہلے میں اپنے جو میڈیا ہاؤزز ہیں ان کا اور خاص طور پہ کیمرامنز، ریپورٹرز ان کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا ظاہر ہے جو بھی اس وقت سامنے فرنٹ لائن پہ کام کر رہا ہے وہ رسک پہ ہے اور خاص طور پہ ہمارے پیرامیڈک اور ڈاکٹرز اس کے ساتھ ساتھ میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ساری خبریں پلس مائنس جو بھی ہو رہا ہے وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے آج ہم یہاں ڈی ایم سی کورنگی میں موجود ہیں اور ایک بڑا اچھا انیشیٹیو لیا ہے چیئرمن کورنگی نیر بھائی نے اور ان کی پوری ٹیم نے کہ جہاں ان کے ڈسٹرک میں جہاں بڑے باؤزر نہیں جا سکتے چھوٹی گلیاں ہیں ادھر انہوں نے اپنے فنڈ سے پچاس والنٹیرز لیے ہیں اور یہ بھی امپلائیز ہیں اس کے اپنا ڈی ایم سی کے ان کو مشینز دی ہیں جو کہ خود پرچیز کی ہیں اس میں کیمیکل ڈال کے کلورین ڈال کے سپری ان کے ڈسٹرک میں ہر یو سی لیبل پہ گلیوں میں کیا جائے گا ظاہر ہے اس سے ایک ریلیف بھی ملے گا وہاں کے عوام کو اور جو جراسیم ہیں ان سے بھی بچیں گے لوگ تو اچھا ایک انیشیٹیف ہے جہاں جہاں جو جو ایلیکٹڈ نمائندے کر سک رہے ہیں کر رہے ہیں اس وقت اگر میں کراچی کی بات کروں تو جو ایلیکٹڈ لوگ ہیں بلدیاتی سسٹم کے وہ آپ کو فعال سڑک پہ نظر آئیں گے چاہے وہ ڈسٹرک شاؤٹ لے لوں میں ویسٹ ڈسٹرک لے لیں آپ سنٹرل لے لیں ایشٹ لے لیں کرنگی میں ہم کھڑے ہیں ہر ایلیکٹڈ آدمی ہر چیز سے بالاتر ہوکے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے کہ ڈیلیور کریں یہی ایک میں سمجھتا ہوں چام ہے ان ایلیکٹڈ لوگوں کا ایک بار پھر کہوں گا کہ گورنمنٹ آف سندھ اور فیڈل گورنمنٹ ان ایلیکٹڈ لوگوں کو کام میں لے کے آئے ان کا ایک 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 ایکسپیرینس ہے اب جیسے یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں پچاس آدمی کھڑے ہیں یہ کہیں سے ایڈوائزری نہیں آئی تھی فیڈل گورنمنٹ سے یا سندھ گورنمنٹ سے یہ خود انیشیٹیو لیا تھا چیئرمن نے تو ان کا ایک 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 اسپیرینس ہے کہ کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے گراسٹروٹ لیول سے ایک ٹھوکے آئے میں ہیں ان کو اپنے علاقوں کا پتہ ہے کہ کون کس گلی میں رہ رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے اگر ڈسٹریبوشن آہ اناج کا ہو راشن کا ہو اس میں بھی اور جو بھی میجرز لیے جاتے ہیں کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے یہ فال ٹیم ہو سکتی ہے ابھی بھی وقت ہے سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی اور فیڈل گورنمنٹ کے لیے بھی کہ سیاست سے بالاتر ہو کے جو یہ الیکٹڈ لوگ ہیں بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے یہ مضبوط ترین گورنمنٹ ہے اگر اس کو فال کیا جائے اس کے ریسورسز دیا جائے تو یہ خود سیلف جنریٹڈ ریسورسز جو ڈسٹرک کے ہیں اس سے یہ مشینیں خریدی گئی ہیں اور عوام کے لیے لیے گئی ہیں اور محنت سے سارے کام کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمپلوئیز بھی کام کر رہے ہیں یہ فرنٹ لائن کے لوگ ہیں اپنی جانوں کو رس پہ لگائے ہوئے ہیں تو ان کو شاباش سب کو جو محنت کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اپنے عوام کے لیے اپنی فیملیز کے لیے تو ہم جو لوگ ڈاؤن ہے اور جو میجرز لیے جانے چاہیے ڈسٹنسنگ کے اور سینٹائزیشن کے اس پہ ہم عمل کریں عوام کو چاہیے کہ لوگ ڈاؤن پہ عمل کرے گھر پہ رہے کوشش کم سے کم کرے اگر مجبوراً باہر نکلنا تو نکلے ورنہ نہ نکلے یہی سلوشن ہے اس کرونا وائرس سے لڑنے کا آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ مجبوراً کروں گا کہ آپ لوگ میڈیا کے ساتھ ہی تشیف لے کیا ہے اس ٹائم پہ پانچ بچ چکے ہیں پھر بھی ہم سب کام کر رہے ہیں اور یہ سارے جو بھی محجز لیے جا رہے ہیں عوام تک پہنچائے جا رہے ہیں بلدیاتی نظام ہے ایسا نظام ہے جس کے دیر آپ کو بھی جو بلدیاتی الیکشن اگر آتے ہیں اس میں بھی اور جب جرنل الیکشن مکین کی چار سالواز جب ہوں گے وہ سماؤں در بیس ایم کینٹ کے لیے گنی بلدیاتی نمائنگی کریں گے لیکن ایک ایسے بلدیاتی چیئرمن جو آپ کی پارٹی سے واپسا ہے تو اپنی خرقی سفائی کا خیال آج جب آپ نے آنا تا تو آیا دیکھیں جہاں تک گابج کے ڈسپوزل کا معاملہ ہے پورے شہر میں بہت برا حال ہے ڈسپوزل کا جتنے ریسوسز ہیں ڈسٹرکٹ کے پاس ان کو وہ استعمال کرتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں وہ کپیسٹی نہیں ہے ڈسٹرکٹ کی میں اگر سینٹرل کی مثال دوں تو آدھا کچھرا اٹھا سکتا ہے سینٹرل ڈسٹرکٹ کا چیئرمن باقی نہیں اٹھا سکتا کپیسٹی نہیں ہے ہاں نہیں ایسا نہیں ہے اب میرے خیال میں ان چیزوں سے ہمیں آگے جانا چاہیے کوئی بھی اس وقت الیکٹڈ آدمی کے ذہن میں نہیں ہو سکتا میں مانتا نہیں کہ اتنے بڑے دیکھیں یہ یہ چیزیں ہوں گی یہ میرے خیال میں اس چیز سے نکلا جائے تو اچھا ہے یہ وقت بھی نہیں ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پیسے کا صحیح استعمال ہو صحیح اٹھلائزیشن ہو کوئی بھی الیکٹڈ آدمی نہیں چاہے گا کہ خدا نہ خواستہ وہ اس کی کوئی نیت میں کوئی فرق آئے گا یا میں نہیں سمجھتا جانوں کا معاملہ ہے ہمارے ملک کا معاملہ ہے ہماری عوام کا معاملہ ہے یہاں تو ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں جیب سے لگا رہے ہیں تنخواہ یں دی ہیں گورنمنٹ کے کہنے پہ ہمارے الیکٹڈ لوگوں نے ایک پورشن دیا ہے تنخواہ کا تو ایسا نہیں ہے میرے خیال میں اس چیز کو وہ کیا جائے در گزر کیا جائے آگے جائے جائے وفاقی حکومت اس طریقے سے آپ لوگ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی نہ ہی آپ کو بجٹ دیا گیا اس طریقے سے نہ ہی کوئی کراچی کے لیے بڑا پاکٹی اختصت کیا گیا لیکن پھر بھی ایک مردبہ پھر انکیم جانے وہ کابینہ میں شامل ہو گئی ہے شکلیں بدل دی گئی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے واپس کابینہ میں شامل ہونے کی اور کیا معاملات ایسے آئے کہ دوبارہ سے کابینہ میں شامل ہونا پڑ گیا دیکھیں جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے جس طرح سے گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اس تھرڈ ٹیئر کو تھرڈ ٹیئر تو کچھ دینا چاہ رہا ہے اپنی capability اپنی strength شامل کرنا چاہ رہا ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اس کو بھی میں سمجھتا ہوں accept نہیں کیا جا رہا لکھے دے چکے ہیں کہ اتنے hospital ہیں district بتا چکا ہے کہ اتنی جگائیں ہیں ہمارے پاس خالی ان کو isolation ward میں تبدیل کریں ہم بتا چکے ہیں ہمارے پاس جو strength doctors کی پیرامیڈک کی اس پہ نظر نظر نہیں ڈالی جا رہی اس کو نہیں استعمال کیا جا رہا یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے ہیں ہمیں جس طرح سے گورنمنٹ نے سپورٹ کی ہے کل کمیشن صاحب کا فون آیا تھا ان کا بہت بہت شکریہ کہ ڈیڑھ سو پی پی ایز آپ کسی کو بھیج دیں ہم دے رہے ہیں کمسی کو تو ہم نے اپنا باسی شہید کا ایک officer بھیجا تو سو ہمیں kits ملی ہیں ہم نے کمسی نے کوئی چار سو کے قریب خود خریدی ہیں انجیوز نے ہمیں چار سو kits دی ہیں پی پی ایز ہم نے سارے تقریباً اسپطالوں میں جو فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں ڈاکٹرز پیرامیڈک ان کو دیا ہے وہ ایک بڑھ ہیں آج ایون سینٹری ورکر بھی ایک بڑھ ہیں تو یہ تو میجرز ہم لے رہے ہیں اس کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے جن کے پاس جو ہوسپٹلز ہیں ڈسٹرک ہو یا کی ایم سی ان کے پاس وہ ماشینز نہیں ہیں وہ انفرسٹرکچر نہیں ہیں مگر پھر بھی ایک سٹرینٹ ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں ہم سامنے کھڑے ہیں جہاں تک دوسرا حصہ ہے گورنمنٹ میں جانے کا دیکھیں یہ ایک سیاسی پروسیس ہے ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم گورنمنٹ کی پالسیز کو سپورٹ کریں اور کر رہے ہیں اور ظاہر حالات ایسے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے رہیں ابھی یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم کریں ہم تو آج بھی کہیں گے کہ فیڈل گورنمنٹ بلدیا کو مضبوط کرے آ جائے سندھ گورنمنٹ بلدیا کو مضبوط کرے ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے ایمکیم پاکستان جیسے کہ آپ نے کہا بلکل کیابنٹ میں چلے گئے ہیں امینور حد بھائی کا میرے خیال میں آرڈرز ہوئے نہیں ہے تو اعلان سامنے آ گیا ہے یہ اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا اور آپ تا کمیٹی نے کہ خالد بھائی کنوینر ہیں پارٹی کے ہماری پارٹی نگلیکٹ ہو رہی تھی ان کی وجہ سے بہت سارے کام ڈلے ہوتے تھے کیونکہ وہ اسلام آباد میں ہوتے تھے آج وہ کراچی میں ہوتے ہیں ہمارے ہیڈ آفس میں ہوتے ہیں بہدر آباد میں تو کام ہمارا اللہ کا شکر ہے structure جو پارٹی کا مضبوط ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے decisions جلدی جلدی لیے جا رہے ہیں تو امین حق بھائی کا decide کیا تھا آپ تا کمیٹی نے وہ چلے گئے ہیں اور جیسے کہ میں نے کہا یہ ایک طریقے کار ہے جو بھی پارٹی سپورٹ کرتی ہے گورنمنٹ کو اس کو جو فیڈل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی حصہ دیتی ہے کہ وہ بھی اپنا ایسا نمائندہ سامنے لے کے آئے جو ایکسپورٹ ہو جو عوام کو فائدہ پہنچا سکتا ہے امین الحق بھائی کمپٹنٹ ہیں اور انشاءاللہ جو ان کو شعبہ ملا ہے اس میں آنے والے وقت میں میں سمجھتا ہوں کام نظر آئے گا موسکرات آتی ہے مسکرانہ پڑتا ہے کہ پلاننگ گورڈ گورننس سے آتی ہے پلاننگ کس طرح سے ایکزیکوشن ہونی چاہیے کس طرح سے ڈیسیشن لیے جانے چاہیے آپ نے خود سوال میں جواب دے دیا کہ ڈسٹرک سینٹرل اتنا بڑا اور دو کروڑ روپے خیر ان کی پالوسی ہے جو میں نے سنا ہے ابھی تک میرے آنکھوں کے سامنے آئی نہیں چیزیں پتا چلا ہے کہ کمیٹیاں بنی نہیں ہے اس میں وارڈز میں کچھ جگہوں سے کاؤنسلر لیے گئے انٹیر سندھ میں یہاں آپ پتہ نہیں کانٹیکٹ آپ کو کیا ہے نہیں کیا نیر بھائی بتا سکیں گے یو سی سے نام لیے ہیں ابھی تک ڈیلیوری ان پیسوں کی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے اس کا جواب میں سمجھتا ہوں یو سی کا چیئرمین اور ڈسٹرک چیئرمین نہیں دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ فنڈ کی ڈسٹریبوشن ہو رہی ہے اور کیا فارمولا بنا تھا فارمولا سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ اگر ایک چھوٹا ڈسٹرک ہے اور پھر سینٹرل ڈسٹرک کو لے لیں تو پھر دو کروڑ روپے کھا جائیں گے تو اس کو ریویو کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں ایمکو ایم پاکستان اپنے طور پر KKF ہمارا شعبہ ہے فعال ہے پورا پاکستان جانتا ہے KKF کو ہم فنڈ لوگ دے رہے ہیں اجناس دے رہے ہیں ہم گھر گھر جا کے آفٹر مغرب گھروں میں راشن دے رہے ہیں لوگوں کو آٹے کی تھیلیاں ہمارے پاس جمع ہوئی ہیں راشن جمع ہوا ہوا ہے اچھا خاصا کام آگے بڑھ چکا ہے ہمارا اللہ کا شکر ہے ہزاروں کی تعداد میں بڑھ چکا ہے اور اب بڑھنے جا رہا ہے اور میں ریکویش کروں اب خیر حضرات سے کہ زیادہ زیادہ ایمکو ایم جو ہمارا شعبہ ہے KKF اس کو اتیاد دیے جائے ہمارے کام کی بھی تاریخ کی لیکن کسی جورنمنٹ نے کبھی ہمارے ساکتی ہے کیا ماسک جا کے میں نے خود پریس کلب میں دیئے اب کہیں سے شکایتیں بھی آ رہی ہیں کہ ہمیں بھی دینا چاہیے میں وہ بھی پوری کروں گا کیونکہ ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ ماسک آئے ہیں جو ہم ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں ہمارے وارڈنز ہیں ہمارے فائر بریڈ والے لوگ ہیں ہمارے اسپتال والے لوگ ہیں میں خود چل کے گیا پریس کلب اپنے دوستوں کو میں نے وہاں ڈسٹیبیوٹ کیے اور بھی میرے پاس آنے والے ماسک وہ بھی دوں گا میں میڈیا ہاؤزز سے کہوں گا جو آپ کے مالکان ہیں کہ آپ کے چینلز کو چلانے کے آپ بیک بون یہ لوگ ہیں ریڈ کی ہڈی کھڑے ہیں سارے یہ اگر خدا خدا نہ ہو تو چینل بیٹھ جائے چینل کے پاس پھر موسم کی خبر میں بھی نہیں ہوں گی دینے کے لیے یہ لوگ ہیں ان کی تنخواہ ٹائم پہ دی جائیں اگر مجھے پتہ ہے میں نام نہیں لینا چاہ رہا بہت سے سارے چینلز کو جانتا ہوں میں دو دو مہینے تین دین مہینی تنخواہ نہیں دیوئی ہیں ان کے گھر کیسے چلیں گے ایسا نہ ہو کہ یہ کیمرہ ایمرا رکھے پھر سڑک پہ آ جائیں تو ہمیں پھر ان کا ساتھ دینا پڑے گا ہمیں ہم ہی نظر آئیں گے آپ کو ان کے لیے بھی اسی طرح ہمارے ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈک ہیں وہ تنخواہ ڈاکٹرز ہیں پھر ان کو سپورٹ نہیں ملے گی تو پھر کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم کرونا وائرس سے لڑ سکتے ہیں جس ڈاکٹر کے گھر میں چولا نہیں جل رہا ہوگا وہ آپ سمجھتے ہو کہ وہ اسپطال میں فرنٹ لائن پر لڑنے کھڑا ہو جائے گا یا وہ نرس کھڑی ہو جائے گی سامنے تو گورنٹ سندھ کو فوراں ڈیسیشن لینا چاہیے میں آج دو ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں سندھ گورنٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں بڑی ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں سی ایم صاحب کو میں ڈسٹرپ کرنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ وہ اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کرونا کے پیچھے لڑ رہے ہیں تو میں تو ان کو میسیج دے رہا ہوں تو میڈیا ویڈیو میسیج بھی دیا میں نے ان پر ڈیسیشن آنا چاہیے فوراں پیسہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو سامنے رڑ رہے ہیں چاہے وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ اسپطالوں میں نرس اور دوسرا سٹاف ہے وہ ہوں میں نمائندگی کر رہا ہوں میں پبلک میں ہوں روز نکلتا ہوں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں ہر جگہ نظر آوں گا آپ کو ہسپطال ہو یا آئی سی او ہو یا سڑکیں ہو رات ہو یا دن ہو میں عوام کے ساتھ ہوں میری پوری ٹیم ہمارے سارے چیئرمنز ہمارے وائس چیئرمنز ہمارے ڈسٹرک کے چیئرمنز سارے فعال ہیں الیکٹڈ آدمی سب فعال ہیں کیونکہ الیکٹڈ وہ ہیں جن کے اندر جذبہ ہے پارٹی بھی ان کو کاؤنسلور بناتی ہے وائس چیئرمن چیئرمن بناتی ہے جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے وہ جذبہ ہے ان کے اندر ہمارا فائرمن جو ہے بغیر ہیلمٹ کے آگ گھجا رہا ہوتا ہے آگ کے اندر گھسکے وہ جذبہ ہے اس کے اندر کہ کراچی کے اگر لوگوں مشکل میں تو ان کو بچایا جائے ایسی طرح یہ الیکٹڈ لوگ بھی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں ان کے ایکسپیرین سے فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے